اسلام گائز اسفاہد ویلکم تو بیرڈی فیٹنس ہماری جو فیٹنس کی فیلڈ ہے اس میں ایک ترم ہوتی ہے باڈی شوکنگ باڈی کو شوک کرنا اور یہ جو ترم ہے یہ بیسیکلی اپنے آپ کو آپ کو اپنے 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 ھٹن کرنے کے لئے اور egچا جسم کو اپنے 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 مبرو کنے کے لئے ہی کے ہوا پر ٹرینناٹ کرنے کے لئے interesting سلو ہو جاتی ہے اور باڈی جو ایک برکارل کی یوسٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو نا مطلب ریکوائر ڈیسرنٹ میں ملتا جیسا آپ چاہ رہے ہیں تو اس میں پھر نا ایک مطلب ایک سٹیج آتی ہے جس میں مطلب جو ایک ٹرم بھی آتی ہے مطلب ترم کہہ سکتے ہیں آپ ترم کہہ سکتے ہیں اور تو پھر نا مطلب جب آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں کافی ٹائم سے مطلب تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ باڈی جو ہے مطلب اس طرح جو اس کی سپیڈ ہوتی ہے مطلب اس پیڈ ذرا سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے وہ کرو کرنا ذرا بعض اوقات کرویں گ رک جاتی ہے مسل کی ڈیویلپنگ جو ہے وہ اس طرح کمزور سی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات جو ہے باڈی ویسٹ ہو جاتی ہے ورکاوٹ کے تو مطلب آپ ورکاوٹ کرتے بھی ہیں پمپ بھی جس میں جن میں جو ہیں وہ آپ پمپ بھی فیل کر رہے ہیں کہ مسل پمپ آ رہے ہیں لیکن ایز ای ریزلٹ آپ کو جو ہے نا اس طرح وہ گین نہیں ہو رہا اس طرح ریزلٹ نہیں مل رہ جیسا آپ چاہ رہے ہیں تو ایسے میں ٹرمیوز ہوتی ہیں باڈی شوکن تو باڈی شوکنگ بیسکلی کیا ہے بیسکلی جو ہے جب آپ کسی اپنے قسم سے کوئی کام لیتے ہیں اور ایک سپیسیفک ٹائم تھا کہ مقررہ مطلب ایک سرٹن مدد تک آپ جو ہے نا اپنے باڈی سے کام لیتے ہیں مطلب اس سے اگر آپ بزر اٹھاتے ہیں یا دورتے ہیں یا پھر کسی بھی قسم کا کام لیتے ہیں اپنے باڈی سے تو مائنڈ جو ہے نا مائنڈ مائنڈ اور مسلس اس کام کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں اور جو آپ کی باڈی ہے وہ اپنے اندر اتنی ایبیلٹی پیدا کر لیتی ہے آپ کے مسلس اپنے اندر اتنی سٹرنٹھ پیدا کر لیتے ہیں اتنا جو انہوں نے مطلب ایکسپینڈ ہونا ہوتا وہ اتنی ایکسپینشن کر لیتے ہیں کہ وہ جس کام کو آپ کافی ٹائم سے ایک ہی طرح کر رہے ہیں نا تو وہ اس کو پھر ایزیلی سر انجام دے سکتے ہیں پرفارم کر سکتے ہیں ان کو اس وہ کام کرنے کے لیے وہ ورک آؤٹ کرنے کے لیے وہ ایکسسائز کرنے کے لیے ان کو نئے سیرے سے ایکسپینڈ ہونے کی نئے سیرے سے اپنے اندر سٹرنٹھ دیولپ کرنے کی نئے سیرے سے ہر لیا سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت نہیں رہتی ہیں تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ آپ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر آپ بنچ کر رہے ہیں بنچ پرس کرتے ہیں مطلب چسٹ ورک آؤٹ میں آپ 60 کیجی آپ کی ماکس بنچ پرس ہے اور آپ پچھلے تین سال سے وہ ماکس 60 کیجی ہی کر رہے ہیں تو ہوتا یہ کہ شروع میں جب آپ فرس ٹائم 60 کیجی کرتے ہیں تو اس وقت تو جو مسل یوز ٹو نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اس کے لیے وہ فرس ٹائم ہوتا تو دیفنیٹلی وہ شوق ہوتا ہے کہ اس بند نے میرے پر زیادہ لوڈ ڈالا ہے تو جب مائنڈ سگنل دیتا ہے وارڈنگ کو کہ اس بند نے زیادہ لوڈ ڈالا ہے تو اس لحاظ سے پھر مسل اپنے آپ کو پریپیر کرتا ہے نیکس ٹائم اس ویڈ کو لفٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو پھر جو آپ کی چسٹ میں اس ویڈ کے حساب سے مطلب اس ایکسپینشن آنی ہوتی ہے آپ کے مسل میں وہ اس حساب سے آتی ہے اتنی سٹرنچ ڈیویلپ ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ کو تین سال بھی وہ ٹریننگ کرتے رہے ہیں آپ کا مسل آلریڈی انہف پریپیر ہو چکے ہیں اتنے ویڈ کے لیے وہ پھر نیکسٹ وہ مطلب چیدہ نہیں بڑھے گا اکسر لڑکوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو ہر وقت اپنا جو آپ نے بیریئر بنایا ہے اپنی لفٹنگ کا اپنے ورکاوٹس کا یہ بیریئر بنایا ہے یہ آپ کو مسل شوق کرنے کے لیے توڑنا پڑے گا ہر وقت آپ کو ہائیر سے ہائیر جانا پڑے گا ٹریننگ سٹرائل چین کرنے پڑے گے تو یہ ہے کہ جس طرح فر اگزمپل اب آپ چیسٹ ورکاوٹ کے لیے آئے ہیں جن میں اور اب آپ کے مائنڈ میں نے ایک پیٹرن بنایا ہے آپ کے ورکاوٹ کا دماغ نے باڈی کو پیٹرن دیا ہوا ہے اور دماغ مطلب ہر لیاست سے پریپیرڈ ہے کہ یہ بندہ آئے گا ٹھیک ہے یہ بنچ کرے گا ساٹھ کلو کی بنچ کرے گا اس کے بعد یہ چالیس کلو کے ڈیمبل کرے گا یا پھر یہ پیس کلو کے ڈیمبل کرے گا اور یہ پہلے بنچ کرے گا پھر اس کے بعد انکلائن کرے گا اس کے بعد ڈیمبل کرے گا اس کے بعد ڈیمبل کرے گا تو یہ ایک سارا پیٹرن تیار ہوتا ہے کیونکہ آپ ہر دفعہ سیم وی آف ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں سیم سٹائل سے ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے میں باڈی ہر لحاظ سے پریپیر ہوتی ہے ہر مسل جو ہے وہ پریپیر ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے پانا اب ایسا ہوتا ہے کہ فار اگزیمبل آپ نے مطلب چار چھیمہ آپ مطلب سکسٹی کیجی پہ ٹریننگ کر رہے ہیں اچانک آپ آتے ہیں جم میں وہ چیسٹ ڈے کے لیے آتے ہیں اور جم میں آتے ہیں اور جب آپ بیٹھ فورٹی کیجی کی بجائے سکسٹی کیجی جو ہے نا وہ لگاتے ہیں اور ہرسٹ آن جب آپ جو سکسٹی کیجی کو لفٹ کرتے ہیں تو آپ کا مائنڈ چکے بیٹھنی ہوتا تو اس لیے وہ وہ ایک دم شوک ہو جاتا ہے جب مائنڈ شوک جاتا تو آٹومیٹکلی بارڈی بھی شوک ہو جاتا ہے کیونکہ مصل تو مائنڈ پریپیر نہیں تھا بھی مائنڈ بھی حسرت تو ماء وگا تو مسل بھی شوک ہوگا اور جب مسل شوق ہوگا تو اس وقت مسل کی ایکسپینشن جو ہے نا اور مسل کی جو گیننگ ہے اس کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ بوڈی ہر وقت اپنے آپ کو جو ہے نا وہ پریپیرنگ فارم میں رکھتی ہے مطلب ہے ہر وقت جو ہے نا وہ مسل اپنے آپ کو سٹیبل کر رہا تھا اس ویٹ کے لیے اس ورکاوٹ کے لیے تو آپ جو ہے اپنے آپ جو ویٹ بیریئرز ہیں اپنے لیفٹنگ بیریئرز ہیں وہ ہر دفعہ توڑ ہیں مطلب ہے کہ ایک سرٹن ٹائم تک جب آپ ایک ویٹ کے عادی ہو چکے ہیں ہو چکے ہیں اور جس طرح آپ فار ایزمپل سکسٹی گیجی پہ آپ چھے سے آٹھ ریپس چھے سے آٹھ پھر میکسیمم دس سے بارہ ریپس جو آپ ایزی لی اس پہ کر سکتے ہیں تو اپنا ویٹ انکریز کریں اپنے آپ کو اس ویٹ پہ جس ویٹ پہ آپ آلیڈی چھے سے لے کے بارہ وقت اس دوران جتنے بھی اس کے درمیان جتنے بھی ریپس آپ کر سکتے ہیں اگر آپ پچھلے چھے سات ماہ سے ایک ہی ویٹ پہ اترے ریپس کر رہے ہیں تو پھر آپ کا جو ہے نا وہ بیریر توڑنے کے زور تھا آپ کو تاکہ آپ بیریر توڑیں گے تو مسل گروہ کریں اور دوسری بات یہ کہ جو ورکاوٹ سٹائر ہے ورکاوٹ پیٹن ہے کہ مطلب آپ جم میں آتے ہیں تو مائنڈ چونکہ ایک مطلب فار ایزمپل آپ ایک سال سے سیم وی آف ٹرننگ کر رہے ہیں سیم سٹائل کر رہے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ مائنڈ کو پتا ہے مائنڈ کو پتا ہے کہ آپ جی جم بندہ آج اس کا یہ ڈے ہے کیونکہ وہ میموریز کر رہتا ہے اس کا یہ ڈے ہے اس نے آج فار ایزمپل اس کا چیسٹ دے ہے آج یہ آئے گا ٹھیک ہے آج یہ پہلے بینچ کرے گا ڈیگلین کرے گا انکلین کرے گا اور دن جو ہے وہ تمبل پرسز کرے گا تو آپ اس اس ویے میں بھی مائنڈ کو شاک کر سکتے ہیں اور دیفنیٹلی میں آپ کو پہلے پتا ہے کہ مائنڈ شاک ہوگا تو دیفنیٹلی باڈی شاک ہوگا اس طرح کر سکتے ہیں کہ فار ایزمپل اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں بینچ سے آپ سٹارٹ کرنے انکلائنٹ سے تو دیفنیٹلی وہ باڈی یوزٹو نہیں ہوگی کیونکہ باڈی یوزٹو ہے پہلے بینچ کی ٹھیک ہے تو جب باڈی یوزٹو نہیں ہوگی دیفنیٹلی مسل شاک ہوگا باڈی شاک ہوگا تو اس سے بھی جو باڈی ہے وہ گروہ اس کی جو گروہ ہے مسل گروہ ہے اس میں فرق پڑھے گا آپ کو اور کبھی بھی اپنی باڈی کو ایک لانگ ٹائم کیلئے ایک ورکاوٹ کا عدی نہ کریں ہر دفعہ کبھی مطلب ایک گم اگر آپ فار ایزمپل اگر آپ بینچ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو کبھی انکلائنٹ سے سٹارٹ کریں کبھی انکلائنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو کبھی ڈمبل پریسی سے سٹارٹ کریں ٹھیک ہے اسی طرح دوسری گیمز ہیں آپ کے آرمز میں اگر کبھی آپ جو ہے وہ باربل کرل سے سٹارٹ کرتے ہیں تو کبھی ڈمبل کرل سے سٹارٹ کریں کبھی ڈمبل کرل سے سٹارٹ کریں تو کبھی ہیمر کرل سے جو ہے اپنی گیم سٹارٹ کریں یعنی کہ اسی طرح مطلب اپنے آپ کو اپنی باڈی کو ہر وقت شاکنگ فارم میں رکھیں فار ایزمپل لگ ورکاوٹ ہے لگ ورکاوٹ میں اگر آپ اپنے آپ کو کبھی کبھی آپ لیک ورکاوٹ سکوٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں تو کبھی آپ لیک ایکسٹینشن سے سٹارٹ کریں لیک ایکسٹینشن سے سٹارٹ کرتے ہیں تو کبھی لیک پریس سے سٹارٹ کریں تو اس طرح آپ کی برڈی ہر وقت شاکنگ فارم میں رہے گی اور یوز تو نہیں ہوگی ایک چیز کے تو اسی وجہ سے اس وجہ سے نا مطلب آپ کی جو گروہت ہے نا مسل گروہت ہے اس کے اندر مطلب آپ کو کافی فائدہ بھی ہوگا کافی فرق پڑے گا اور سپیشلی ان لوگوں کو فرق پڑے گا جو ایک پچھلے د دو تین چار سال سے ایک جیسی ٹریننگ کر رہے ہیں اور مسل گروہت رکی بھی ہے حالانکہ مطلب وہ اپنی ڈائیٹ بھی لے رہے ہیں لیکن جو انہا وہ ان کو خاص فرق نہیں پڑھ رہا اور وہ اپنا ویٹ بیریئر بھی نہیں توڑ پا رہے ہیں تو وہ لوگ اس چیز کو ضرور ٹرائے کریں اور انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو کافی فائدہ ہوگا اس طرح اس اس میتھرکس ہے تو ہوپ کے ویڈیو آپ کو پسند ہی ہوگی اور اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے انشاءاللہ پھر بات ہوگی اللہ حافظ